چلیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہو عینین و لسانا و شفتین و هدینہو نجدین کیا ہم نے اس کیلئے دو آنکھیں نہیں بنائی و لسانا و شفتین اور ایک زبان و شفتین اور دو ہونٹ دیکھ منٹ اور ہم نے سکھائے یا بتائے اس کو ہدایت دی اس کو ان نجد کہتے ہیں راستہ ان نجدین دو راستوں کی اچھائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی تو یہ بڑے بڑے اللہ نے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا فرمایا ہونا چاہیے ان احسانات کی وجہ سے انسان اللہ کا شکر گزار بنے زبان سے بھی توازوں کے الفاظ شو بازی پسند نہیں اور اعمال سے بھی یہ جھلکتا ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن اللہ انسان سے ایک شکایت کر رہے ہیں فَلَا پَسْنَهِ اِقْتَحَمَا اِقْتِحَامِ اِكْتِسَابِ افتخار یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں یہ ورب ہے اقتحام اس کا معنی ہوتا ہے گھس جانا داخل ہو جانا اقتحامہ یہ داخل نہیں ہوا الْعَقَابَة عقابہ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان جو دشوار گزار راستہ ہوتا ہے مشکل راستہ ہوتا ہے جس میں چلنا مشکل اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اردو میں گھاٹی اور عربی میں عقابہ کہتے ہیں نا بیعت عقابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی گھاٹی میں بیعت کے لی تھی وہ بیعت تو فَلَقْتَحَمَا الْعَقَابَةِ فرمایا یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا وَمَا اَدْرَاكَ اور آپ کو کیا معلوم مَلْعَقَابَة یہ گھاٹی کیا چیز ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو گھاٹی سے مراد ہے یہ پہاڑ والی گھاٹی نہیں ہے بلکہ آپ کو کیا پتا یہ کون سے گھاٹی ہے ہم بتاتے ہیں ہماری مراد کیا ہے فَكُّ رَقَابَة فَكْ کہتے ہیں آزاد کرنا کھول دینا رقبہ گردن کو رقاب کہتے ہیں نا گردنوں کو کہتے ہیں رقبہ کسے کہتے ہیں گردن تو فرمایا فَكُّ رَقَابَة گردن کا آزاد کرنا یہ ہے گھاٹی اس کی میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے گھاٹی کیا ہے گردن کا آزاد کرنا اَو یا اَو کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے یہ لفظ انگلیش میں اور اردو میں یا یا کیا ہے اِطْعَامُنْ کھانا کھلانا ہے فِي يَوْمِنْ ایک ایسے دن میں ذی مَسْغَبَة جو فقر و فاقہ والا ہے مَسْغَبَة کہتے ہیں فاقہ کو اور ذی کا مانا والا کہتے ہیں ذی مال مال والا ذی وجاہت آدمی ہے وجاہت والا آدمی یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں جو فقر و فاقہ والا ہو کس کو کھانا کھلانا ہے یتیمن کسی یتیم کو ذا مَقْرَبَة جو قرابتداری والا ہو مَقْرَبَة قرابتداری سے نکلائے ٹھیک ہے اَو مِسْكِينَنْ یا کسی مِسْكِين کو ذا مَتْرَبَة جو تُرَاب والا تُرَاب کہتے ہیں مِٹی مَتْرَبَة اسی سے نکلائے ذا مَتْرَبَة مِٹی وَالَا مِسْكِين مِٹی وَالَا مِسْكِين کیا ہوتا ہے بھی بتاؤں گا ثُمَّا پھر کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تھا یہ آدمی مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے آمَنُوا جو ایمان لائے وَتَوَاسَو بِالصَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَة مرحمہ رحم کو کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے رہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ابھی نہیں آئی ہوگی اوپر سے گزر رہی ہوگی میں تفسیر بتاؤں گا تو آئے گی سمجھ میں فرمایا اولئے کا یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنا میمن یمین سے یمین دائے ہاتھ کو کہتے ہیں یہ لوگ ہیں دائے ہاتھ والے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ اصحاب المشعمہ وہ ہیں بائیں ہاتھ والے مشعم الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارُن پر آگ ہوگی مُعْصَدَةٌ بَند آگ مُعْصَدَةٌ مطلب پہلے تفصیل سے گدر چکا ہے وَيْلُلِّكُلِّهُمَزَتِلْمَزَمَيْ عَلَيْهِمْ نَارُمْ مُعْصَدَةٌ فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةٌ بند آگ ہوگی جس سے وہ نکل نہیں سکیں گے اصل میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان پر اتنے انعامات اتنے سارے احسانات کیے تو ہم نے ان احسانات کا اس سے مطالبہ کیا کیا کہ بھئی تم ایک دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو جاؤ وہ گھاٹی ہے اسلام کی کافر کیا چاہتا ہے کہ اسلام قبول نہ کرے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسلام کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے اس میں نماز پڑھنی پڑھے گی اس میں زکاة دینی پڑھے گی اس میں رشداری کو جوڑنا پڑھے گا اس میں آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے بوڑے والدین کو گھر میں رکھنا پڑھے گا وراثت تقسیم کرنی پڑھے گی یہ بہت ساری مشکلات ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ان مشکلات پر عمل نہیں کرتا اور ہمارے کہنے سے گھاٹی میں داخل نہیں ہوتا فوراں ذہن جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالی تو ہمیں گھاٹی میں کیوں پھیک رہے تو اللہ بتاتے ہیں کہ گھاٹی کیا ہے جس کو میں گھاٹی کہہ رہا ہوں یہ وہ گھاٹی نہیں ہے جو پاڑوں کے درمیان ہوتی میں اس میں چلنے کا نہیں کہہ رہا یہ وہ گھاٹی ہے جو اچھے کام ہیں لیکن مشکل سمجھے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو اللہ نے حکم کیا دیا ہے غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرو اور اپنے غلاموں کو بھی آزاد کرو اس میں بہت سواب ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس گھاٹی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ غلام کو غلامی سے آزاد کرو گے تو تمہاری دسترس سے نکل جائے گا وہ تمہارا نقصان ہو جائے گا اس میں لیکن غلامی میں اس کا بیڑا غرق ہو رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس بچھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہاری اجازت کے بغیر تو اللہ فرماتے ہیں قربانی دو اور غلاموں کو آزاد کرو آج کل غلام نہیں ہوتے آج کل اس پر عمل ایسے ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے یا کوئی بھی کسی کے ماں تحت ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آزادی دلانے برمہ کے مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں برمہ کے کافروں کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا ان کو آزادی دلانے میں ان کو ظالم کی دسترس سے آزاد کرنے میں آپ بھی اس آیت کے مصداق ہوں گے کوئی کسی پہ کوئی عورت پہ شوہر ظلم کرتا ہے تو آپ نے اس عورت کی فریاد رسی کی اور اس عورت کو ظلم سے نجات دلائی اس میں آپ کبھی کردار ہوگا کوئی بے گناہ جیل میں قید ہے وہ بھی غلامی ہے نا اپنی مردی سے کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اس غلام کو اس قیدی کو رہائی نصیب کروا دی اس کی طرف سے مقدمہ لڑے اس کی ساتھ مالی تعاون کیا تو آپ بھی اسی گھاٹی میں داخل ہو گئے یعنی اس آزمائش میں جس آزمائش میں اللہ نے آپ کو ڈالا تھا آپ اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا اور اس کو ظالم کے چنگل سے چھوڑانا اس کو اللہ نے گھاٹی سے تعبیر کیا اور بتایا شکایت کیے انسان سے کہ انسان پر میں نے تو بڑے بڑے انعاوات کر دیے لیکن انسان میرے مطالبات پورے کرنے کے لئے تیار نہیں آنکھیں دے دی زبان دے دی مگر میں کہہ رہا ہوں ان غلاموں کو اور ان قیدیوں کو اور ان مظلوموں کی فریاد رسی کرو اور ان کو ظالموں کے چنگل سے چھوڑاؤ یہ بیٹھا ہے اپنی زندگی میں مست اسے مظلوم پہ ترس نہیں آتا آگے فرمایا اور فرمایا دوسرا مشکل کام میں نے اسے یہ اس کے ذمہ لگایا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے جو فاقے والا دن ہو یعنی غریب کے لئے فاقے والا دن بہت سے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو یہ آرڈر دیا کہ ایسے فقر و فاقہ والی کیفیت میں جب غریب کا دن ایسا ہو جب اس کو روٹی نہ مل رہی ہو تو تم اس کو کھانا کھلاو مگر یہ نہیں کھلاتا یہ اپنے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے خود تو پراتھے بھی کھائے گا برگر بھی کھائے گا کباب بھی کھائے گا دولت اتنی ہے کہ اس سے گینی نہیں جا رہی مگر اسے غریبوں اور مسکینوں کے حالات پہ ترس نہیں آتا کھائے گا کھلائے گا نہیں اور فرمایا کس کو کھلانے کا حکم دیا یتیمن ایسے یتیم کو ذا مقربہ جو تمہارا رشتدار بھی ہے تمہارا بھائی فوت ہو گیا چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گر گیا ہے تو بجائے ان کو کھلانے کے ان کی جائدادیں کھانا شروع کر دیتے ہو کیونکہ جو یتیم آپ کا رشتدار ہے نا اس کا حق سب سے پہلے ہے آج کل گھروں میں کیا ہوتا ہے جوان بھائی کی موت ہوئی اس کے بچوں کو پوچھتے ہی نہیں میرے پاس فون آتے ہیں ایک خاتون کا فون آیا میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو دیوروں نے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا عدد گزرنے کے بعد جاؤ اپنا بوریے بسر گول کرو یہاں سے شادی تو کوئی بیوہ سے کرتا ہی نہیں تو وہ عورت اتنا رو رہی تھی فون پہ اتنی پریشان تھی کہ میں ان چھوٹے بچوں کو لے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی جوان عورت کے لیے تو اپنی زندگی کی حفاظت مشکل ہے وہ ان بچوں کو جن میں بیٹی بھی ہے لڑکی بھی ہے تو میں ان بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی میں ایسے نالائقوں کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس یتیم کو جو تمہارا قرابتدار بھی ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اس کو کھلاو اس کو پالو تم پالتے نہیں ہو اور اپنی خرمستیوں میں لگے ہوئے ہو یہ بھول جاتے ہو کہ یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی اللہ نے یہ زبان تمہیں کس نے دی اگر اللہ تمہاری زبان کاٹ دے تم سے تمہاری آنکھوں کی نعمت چھین لے تو اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے وہ سب کچھ کر لیتا ہے کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کہ وہ تم سے خوش ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے حساب رکھا ہوا ہے اور آخرت میں اندھے کر کے اٹھائے جاؤ گے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَنَا شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا ہم آخرت میں اپنے نافرمان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا ربی لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا اے اللہ میری تو آنکھیں تھی تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو اللہ فرمائیں گے جب میری آیات تجھ پہ تلاوت کی جاتی تھی تجھے کہا جاتا تھا کہ اپنے رشداروں میں یتیموں کو غریبوں کا خیال کیا کرو تو تُو ان آیات سے کیا بن جاتا تھا اندھا ایسے ہوتا تھے جیسے تجھے یہ نہ یتیم نظر آرہے ہیں نہ غریب نظر آرہے ہیں نہ بیوہ نظر آرہی ہے اور نہ مسکین نظر آرہے ہیں تجھے بس اپنی اپنی دولت نظر آرہی اور اپنے مفاد نظر آرہے ہیں تو تُو ہماری آیات سے اور ان چیزوں سے اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ سے آنکھوں کی نعمت چھین لی ہے اس لئے ڈرنا چاہیے اس چیز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یتیموں پہ خرش کرتا ہے وہ یتیم جو اس کا اپنا رشدار ہے بہن کے بچے ہیں یتیم ہو گئے ان کا خیال نہیں کر رہے بہنوں ہی کا انتقال ہو گیا جوانی میں تو بہن پہ نہ اس کے بچوں پہ خرش کرتے ہیں اور نہ ایسے مسکین کو کھلاتا ہے جو مٹی والا ہے یعنی خاک نشین اتنے غریبوں پہ بھی ترس نہیں آتا جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے مٹی میں چادر بچھا کے سوتے ہیں مٹی میں رہتے ہیں پکی جگہ نہیں ہے بچاروں کے پاس رہنے کو یعنی میں نے بتایا نا قرآن تو ہمیشہ انتہا کا ذکر کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس یتیم کے پاس رہنے کی جگہ ہے تو اس پہ خرش نہ کریں مطلب تو قرآن کا یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایسے یتیم پر تو ہر ایک کو ترس آتا ہے لیکن ان نالائقوں کو ایسے پہ بھی ترس نہیں آتا اور وہ مسکین جو بچارہ خاک نشیوں جس کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے فٹ پاتوں پہ سونے والے یہ تو چرس ہی ہیں ہیروینچی جو سو رہے ہیں کہیں آپ ان پہ جا کے خرش کرنا شروع کر دیں کوئی واقعیتن اگر مستحق ہو تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ کوئی ہیروین اور چرس کی وجہ سے پائپ میں رہتا ہے گٹر کے نالوں میں تو آپ اس پہ ترس کھائیں وہ اس کو پیسے دیں گے وہ دو تین پڑیہ اور خرید لے گا یہ بڑے میں نے تجربے کی ہیں ہیروینچی کو پیسے دیئے پڑیہ خرید کے لے آیا تو اس لیے ان پہ ترس کھانا ہے تو ان کو کھانا کھلا دو لے جا کے پیسے نہ دیا کریں لیکن کچھ غریب واقعتن ایسے ہوتے ہیں جن کو حالات نے ایسا غریب کر دیا کہ وہ بیچارے سڑک پہ آگئے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مسکین دو مٹی والے خاک نشی مسکین ہیں بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے مسکین جن کو بھوک نے ان کے پیٹ کو مٹی سے ملا دی ہو جب بہت زیادہ بھوک انسان کی بڑھتی ہے تو وہ زمین پہ لیڑ جاتا ہے تو اس کے پیٹ مٹی سے چپک گیا ہو ایسے مسکینوں کو بھی جو کھانا نہیں کھلاتے تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوتے تو دیکھو بھائی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ آگے بھی اس کو نشر کریں صحیح ہے نا لوگوں کو پڑھائیں آگے آپ فیس لے کے پڑھائیں بے شک فیس لینے کسی کر اس لئے کرتا ہوں کہ جب کسی چیز میں تھوڑا سا مفاد ہوتا ہے انسان دل جمعی سے کام کرتا ہے ہمارے علماء جو پہلے کہتے تھے کہ دینی تعلیم پیسے لے کے پڑھانا حرام ہے یہ پہلے فتوہ تھا ساتمی صدی حجری میں آج سے سات سو سال پہلے علماء نے فتوہ دیا کہ فیس لے کے پڑھانا جائز ہے کیونکہ دیکھا کہ بھئی اگر نہیں ہو گئے تو دین مٹتا چلا جا رہا ہے بعد میں فتوہ آیا کہ فری میں پڑھانے سے بہتر ہے کہ فیس لے کے پڑھایا جائیں یعنی فتوہ چینج ہوئے زمانے کے لحاظ پہلے فتوہ تھا کہ قرآن کی تعلیم دینا پیسے لے کر حرام ہے پھر ساتمی صدی حجری میں کیا فتوہ آیا حرام تو نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے جائز ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایسے نہیں ہوگا دین کا علم ختم ہو جائے گا دنیا سے اب علماء کیا فتوہ دیتے ہیں کہ فری میں پڑھانے سے بہتر ہے فیس لے کے پڑھائے جائیں کیوں دینے والے کو بھی قدر ہوگی اور پڑھانے والا بھی ذمہ داری سے پڑھائے گا اس کو پتا ہے بھئی میں نے فیس لی یہ ایسا نہ ہو کہ ویسے ہمارے لیکچر میں فیس فیس کا اتنا تصور نہیں ہے پہلے آپ کو بتا میں ترغیب دینے کے لیے ہمارے ہاں پانچ سے چھ آدمی ہیں جو فیس دیتے ہیں افراد یہ جو لیکچر ہیں ساڑھے تین سو افراد ہیں ماشاءاللہ اس میں صرف چھ سے سات افراد ہیں جو فیس دیتے ہیں بقاعدہ تو اس لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لالش میں پڑھا رہا ہوں مجھے آپ فیس نہیں بھی دیں میں پڑھاؤں گا سمجھ رہے ہیں دو تین دن کے لاصل ہوگے اس کے بعد چھوڑ دو گے تو اس لیے علم کی اشاعت نہیں ہوگی علم کی اشاعت کریں قرآن کی اشاعت کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلائیں دنیا میں صحیح ہے نا تو فیس لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں آپ اپنے وقت کی قدر کرو گے اور ثواب کے منافی نہیں ہے فیس پھر بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ آپ مال کمانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک اچھے کام کو منتخب کیا اچھے کام کو دیکھو ایک آدمی ٹھیلا بھی لگا سکتا ہے اور دوسرے کام بھی کر سکتا ہے وہ بزنس بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایسا کام کروں جس سے میرا کاروبار بھی ہو جائے اور انسانیت کی خدمت بھی مثال کے طور پر آپ سگرٹ کی دکان بھی کھول سکتے ہو اور شہد کی بھی کھول سکتے ہو تو اگر آپ اس نیت سے شہد کی کھولو گے کہ بھئی سگرٹ میں بھی پیسہ آئے گا شہد میں بھی آئے گا لیکن لوگوں کو سگرٹ پلانے سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہے شہد کھلانے سے ان کا فائدہ ہے تو اب شہد کا کاروبار اگر اس نیت سے آپ کریں گے تو آپ کا کاروبار بھی چلے گا پیسہ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ سواب بھی ملے گا آئی بھا سمجھ میں کیونکہ آپ کا جذبہ کیا ہے انسانیت کی خدمت اس لئے علماء کہتے ہیں کہ قرآن فیس لے کے پڑھانا یا یہ کہ لوگوں کو دین کی تعلیم لوگوں سے پیسے لے کے دینا اس میں یہ سواب کے منافی نہیں ہے پھر بھی انشاءاللہ سواب ملے گا آپ کو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے ہو اس کو آگے پھیلائیں تو یہ باتیں یہ تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں دیندار گھرانے خاندانی لوگ وہ نہ اپنے بھائی بہنوں پر خرش کرنے کو تیار ہیں نہ اپنی طلاق یافتہ بہن کو گھر میں رکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور نہ بھابی کو رکھنے کے لئے تیار ہیں جو بیوہ ہو گئی جوانی میں نا عمری میں اس کے بچوں کو رکھنے کے لئے ہر آدمی بس کہہ رہا ہے میری دولت میری ہے باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں اور اگر خرش کرتے بھی ہیں اتنا تھوڑا کہ آدمی کہتا ہے نہ کرتے تو اچھا تھا جیسے وہ پانچ روپے کسی غریب کو پکڑا دیئے نا چلو وہ تو ایک اجنبی غریب ہے اپنے رشدار جو آپ کے یتیم ہیں ان کو پانچ دس روپے میں کیا ہوگا بیچار ہوگا آپ دس لاکھ کمارے ہو تو تھوڑا سا کچھ تو کچھ تو تناسب ہو نا خرش کرنے میں کہتے ہیں اس کے لئے یہ بھی بہت ہے بھئی اس کے لئے بہت ہے مگر آپ کی حیثیت اس سے زیادہ کی ہے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے تابعین میں سے ان کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے حکیموں نے کہا ہے شہد کھاؤ بچے کو شہد کھلاو تو میرے پاس شہد نہیں ہے میں آپ سے شہد مانگنے آئیوں اور میں غریب عورتوں خرید نہیں سکتی تو مجھے تھوڑا سا جیسے دو چمچے یا تین چمچے شہد دے دیں انہوں نے پورا شہد کا مٹکہ لاغے دے دیا اس کو تو کہنے لگی میں اتنے یہ میرے بچے کے لئے تو دو تین چمچ کافی ہیں اتنا آپ نے مٹکہ انہوں نے کہا میرا اتنا بڑا بزنس ہے کہ میرے لئے ایک مٹکہ یہ ایک چمچ ہی کے برابر ہے تیرے لئے تو بہت ہے مگر میں اپنی حیثیت کے مطابق تجھے دوں گا تیری عوقات کے مطابق نہیں دوں گا آئی با سامن میں ان کو پتا تھا بھئی میرا کچھ بھی نہیں جائے گا ایک مٹکہ دینے سے میرا کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں کتنی خوش ہوگی بھئی پورے سال کے رسکہ انتظام ہو گیا تو غریب پہ بھی خرش کرتے ہوئے اس کی حیثیت نہ دیکھو انسان کو چاہیے اپنی حیثیت بھئی اللہ نے مجھے بہت دیا تو کوئی بات نہیں اگر میں اس کو تو دو روٹی سے پیٹ بھر جائے گا سوکھی روٹی غریب آدمی کو تو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ لاکے رکھ دیں کھا لے گا لیکن آپ کہیں یار کوئی بات نہیں غریب کو اگر میں پیزا کھلا دوں تو کیا جا رہے تھا پیزا پتہ نہیں غریب لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے آج کل کے جو غریب بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال ایک غریب گیا کسی کے گھر میں وہ خاتون نے دروازہ کھولا غریب نے کہا کچھ کھانے کو ہے خاتون نے کہا کہ ابھی نہیں ہے کھانا پکرائے جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے میں باجی میں یہاں بیٹھا ہوں جب پک جائے تو مس کال دے دیجئے گا آپ مجھے جب پک جائے تو مس کال تو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں غریب کے فون بھی رکھتے ہیں بھئی جب پک جائے تو مس کال دے دینا ایک غریب گیا غریبوں کا دماغ تاجروں والا بھی ہے ایک غریب گیا ایک علاقے میں دکان والے سے بھیگ مانگی اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ ایک روپیہ دے دو اس نے کہا کل دوں گا کہنے دیں کہ ایک ایک روپیہ کر کے اس کل کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھ روپیہ پھسا ہوا ہے تو آج کل جو غریبوں کا ذہن ہے وہ بھی کاروباری قسم کا ہو چکا ہے خیر تو اللہ کتنی ترغیب دے رہے ہیں آیات میں کہ بھئی گھاٹی میں داخل ہو کچھ مشکلات اٹھاؤ مشکلات کا کیا مطلب ظاہری لحاظ سے مشکلات نہیں ہیں کچھ خرش کرو غریبوں پہ فکر آقابتن او مسکین اندہ متربہ اور ایسے مسکین کو پہ خرش کرو کھلاو اس کو جو خاک نشی ہو فرمایا ثم مکانا پھر یہ بات بھی ہے کہ ذکر کس کا چل رہا ہے جو گھاٹی میں داخل ہونے والا آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ اچھے اچھے کام تو کرنے لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رہے ایمان پہلے ہے غیر مسلم اگر یہ اچھے کام کرے گا تو آخرت میں مقبول نہیں ہوگا فرمایا ثم مکانا پھر ہم تمہیں ایک بات یہ بھی بتائیں کہ یہ کام کرنے والا آدمی ایمان والوں میں سے تھا ایمان والوں میں سے ہو پھر ہے کامیابی توحید کا عقیدہ رسالت پر ایمان رکھتا ہو کیونکہ یہی تو اللہ کے لیے کرے گا اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے پھر اللہ کے لیے تھوڑی پھر تو مخلوق کے لیے سارے کام ہوں گے ثم مکانا من اللہذین آمنوں پھر یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لائے وَتَوَاسَو بِسْصَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے رہے کیونکہ جب ایمان لائیں گے اور یہ اچھے اچھے کام کریں گے تو پھر مشکلات آئیں گی کسی کے یتیم بچوں کو رکھو گے کسی کے کیا میں تو کہتا ہوں رشتہ داروں کے اللہ ترہیب دے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سنٹر سے لیں آئیں آپ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو کفالت کریں تو پھر کیا مشکلات تو آئیں گی بچوں کو تھوڑا کم درجے کے سکول میں پڑھانا پڑے گا ان کی وجہ سے بھئی کچھ ان کی فیسے ہیں کچھ اپنی فیسے ہیں صبر کرنا پڑے گا مشکلات آئیں گی تو اب یہ نہیں کہ تانے دو ایک دوسرے کو اسی وجہ سے منع کر رہا تھا مولوی صاحب کے بیان میں نہیں بیٹھا کرو لوگ کہتے ہیں نا اب لے کے پال لیے پڑھ گئے نا مسئبت میں خرچہ ان پہ کرو ان پہ کرو بہن کو طلاقی آفتہ بہن کو گھر لا کے بٹھا دیا اس پہ بولا تا سیدہ سے جوب کرا دو اس کو کیا ضرورت ہے اس کا خرچہ خود اٹھانے کی اب دیکھو بقرائیت پہ صرف ایک حصہ کر رہے ہیں قربانی بھی کھل کے نہیں کر پا رہے اور قربانی نہیں کر پا رہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں تانے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان تانوں میں اور ان مشکلات میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین حوصلہ وضائی کیا کرو کوئی بات نہیں بھائی مشکلات تو آتی ہیں برکت بھی ہوتی ہے یتیم پہ خرچ کرو گے تو اللہ برکت دے گا ایسی باتوں سے ایک دوسرے کی حوصلہ وضائی اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں کبھی کوئی کسی پہ خرچ کرے اور اس کا پیسہ کم ہو جائے میں نے نہیں دیکھا یہ میں نے دیکھا میں اپنی عادت بتاؤں میں جب خرچ کرتا ہوں نا تو میرے پاس غیب سے مال آتا ہے میں حیران ہوتا ہوں میرے پاس اپنے اتنے واقعات ہیں میں اس لئے نہیں سناتا ہے کہ شو بازی نہ ہو جائے کیونکہ میں کوئی بزر بزر تو ہوں نہیں اور ڈر بھی لگتا ہے پتہ نہیں اللہ ہی کی طرف سے کوئی شیطان کی طرف سے نہ ہو کوئی استدراج نہ ہو ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے ورنہ میں نے اپنا تجربہ کیا ہے کہ میں نے جب اپنے کبیر کسی رشدار پہ خرچ کیا تو اللہ نے مجھے بڑھا کے لوٹایا ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ واپس لوٹا رہے ہیں تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جو اخلاص سے اور للہیت سے یہ کام کرے گا تو اس کا پیسہ اللہ کیسے روک لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَا صَوْبِ السَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی وَتَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی کیا مطلب بھائی جو اپنے رشداروں پہ رحم کر رہا ہے غریبوں پہ رحم کر رہا ہے تو یہ اسے دیکھ کے اور تلقین کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا اسے بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی مخلوق کا خیال کرو اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ تم نے اپنے لیے کمائے ہے کیوں کسی غریب کو کھلا رہے ہو اس سے دیکھاؤ گا نا بعض لوگ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دوسروں کو جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسروں کو تکلیف کیوں کھلا رہا ہے اتنا بھائی تمہارے پیسوں سے نہیں کھلا رہا اپنے پیسوں سے کھلا رہا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو میں نہیں خرش کرتا چلو اللہ نے دوسرے مسلمانوں میں خرش کرنے کا جذبہ رکھا ہے لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں نہ خود خرش کرنا اچھا لگتا ہے اور نہ دوسرے کو خرش کرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں خاص طور پر رشتوں میں تو ایسا بہت ہے شوہر سخی ہے تو بیوی کو تکلیف ہوگی اپنی بہنوں کو کھلاتا کیوں ہے اتنا بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری آمدن میری جیب میں جائے کسی غریب سب بیویاں نہیں جو میرا لیکچر سنتی ہیں جو خواتین ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار کہتا ہوں میں سب نہیں ہوتی ہیں ایسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو بہت سے خواتین کی خواہش ہوتی ہے ہمارے میاں نہ اپنی بہن کو کھلائیں نہ اپنی ماں پہ خرش کریں نہ کسی غریب پہ نہ مدرسے میں نہ مسند میں سارا پیسہ کسی دیں ہمیں اور بہت سے میاں آپ لوگوں کے علاوہ اگر آپ میں کوئی شادی شد ہے آپ لوگوں کے علاوہ میاں کی بات کر رہا ہوں بہت سے میاں کہتے ہیں کہ بیوی کا جتنا پیسہ ہے سارا میرے ہاتھ میں آئے بعض دفعہ عورت کو اللہ نے پیسہ دیا ہے جوب کرتی ہے یا اور وراثت میں اسے پیسہ ملائے تو وہ پھر مدرسے بھی خرش کرتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو کھلاتی ہے انشاءاللہ مگر وہ خوش نہیں ہوگا وَتَوَا سَوْبِ الْمَرْحَمَا رحم کی وسیعت نہیں کرے گا ہاں بیگم اور رحم کیا کرو میرے سالوں پر بلکہ تانہ دے گا میرے سالوں پر رحم کر رہی ہو ہے بھائی سالے کہیں گے آجاتے ہیں اٹھ کے عورت کا مال پڑے رہتے ہیں آگے تو اپنے خرچے پر کھلا رہی ہے تو خوش ہو بھی رہے بھائی لیکن شوہر کی خواہش کیا ہوتی ہے جتنا پیسہ ہے بیوی کا میرے پاس آجائے میں بزنس میں لگاؤں گا میں کماؤں گا پھر اس کو پروفٹ بھی نہیں دیتے سارا میرا ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے اگر آپ اس سے مانگ لیں وہ آپ کو خوشی سے دے دے تو بیوی کو سواب ملے گا اپنے شوہر پر خرچ کرنے کا سواب ملتا ہے لیکن اگر وہ دوسروں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس پہ شوہر کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے یہ میں اس لیے ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں کہ مرد بھی کنجوس اور عورتیں بھی کنجوس اپنے پیسوں سے کوئی کسی پہ خرچ کر رہا ہوں نہ تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے آج کل آپ سے مانگے گا تو پھر تو بے ہوش ہو جائیں گے آپ بیوی شوہر سے مانگ لیں کہ میری اممہ بیمار ہے آپ تھوڑے سے پیسے دے دے بھاگیا گا گھر چھوڑ گے یعنی جو اپنی بیوی کے اپنے پیسے خرچ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسے کہاں دے گا اس کو تو یہ سب بری عادتیں ہیں بری خسلتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا میں یہ صورت مکمل ہونے کے بعد ایک دو حدیثیں سناتا ہوں اس بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرتے ہیں یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا کیا مطلب ان باتوں پر عمل نہیں کیا یہ بھی ایک قسم کا انکار ہے نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرنا جاؤں ہم نہیں کرتے یہ بھی انکار ہو گیا ہم اصحاب المشعمہ یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا علیہم نار اور پھر ان کا انجام کیسی ناکامی ہے آگ ہوگی موسدہ جو ان پر بند ہوگی جس آگ سے یہ نکل نہیں سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے تو اس صورت میں اللہ تعالی نے مخلوق پر رحم کی بہت زیادہ تلقین کیے خاص طور پر اپنے رشہداروں میں جو غربہ اور مساکین ہیں ضرورت مند اور حاجت مند ہیں ان کا خیال رکھنے کی اللہ تعالی نے بہت زیادہ ترغیب دیئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم انفق اے اللہ تو خرش کر على منفق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم خرش کرنے والوں پر اور اللہم اللہم اعطی منفقا خلافا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں پوری الفاظ ابھی مجھے ورڈ یاد نہیں آرے اللہم اعطی منفقا خلافا اے اللہ جو خرش کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا کر یعنی وہ تیری راہ میں آج آج کے دن کوئی جتنا بھی خرش کرے گا اس کو اس کا متبادل دے دینا اور اے اللہ جو خرش نہیں کرنے والا ہے اس کے مال کو ضائع کر دینا دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک دعا اور ایک بددعا دعا کیا ہوتی ہے اے اللہ جو بھی تیری راہ میں خرش کرے گا آج کے دن اسے تو اپنے قدرت سے نعم البدل دے دینا لوٹا دینا اس کا مال اس کے پاس اور جو خرش نہیں کرے گا یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں بھی تو اس کے مال کو حلاق کر دینا وہ دیکھنے میں سمجھتا ہے میں نے مال بچا لی ہے مگر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس والبخیل قریب من الجنہ قریب النار اور بعید من اللہ اوکم آقال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السخی آدمی دو چیزوں کے قریب ہوتا ہے ایک چیز سے دور ہوتا ہے جنت کے بھی قریب قریب من اللہ قریب من الجنہ نہیں قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار فرمایا جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور دو چیزوں کے قریب جنت کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جب رشداروں پہ اور غریبوں اور مسکینوں پہ خرش کریں گے تو لوگوں کے دل میں نفرت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی ختم ہوگی نفرت کہیں گے دیکھو بھئی ہمارے مشکل وقت میں یہی کام آتا ہے تو لوگوں سے بھی قریب اور جہنم سے دور اور فرمایا کنجوس کنجوس آدمی کا کیا ہے کہ قریب من النار جہنم کی آپ کے قریب بعید من الناس لوگوں سے بھی دور لوگ بھی اس سے جو ہے نا دول کا مطلب دل دور ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بیکارات اتنا کماتا ہے مگر ہونڈا ففٹی پہ گھومتا ہے اور اس میں بھی گیس لگوا رہا ہے دیکھو خرشی نہیں کرتا لوگوں سے بھی دور اور بعید من الجنہ جنت سے بھی دور اس لئے اللہ اپنے بندوں میں بھی یہ سخاوت دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بار بار بتا دوں ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اور خود مشاہدہ کچھ اپنی ذات پہ بھی کچھ مشاہدہ توئے کہ خرش کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے انکم تسترزخون بضعفائکم تمہیں اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رس دیتے ہیں کمزوروں کی وجہ سے کیا مطلب تم کسی کمزور کی کفالت کرتے ہو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے رس میں برکت دیتے ہیں تو گھر میں بوڑھا ہے اپاہج ہے بعض لوگوں کے معذور بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عذاب میں آ جاتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پر عذاب میں آ گئے عذاب نہیں ہے یہ معذور بچہ اپاہج بچہ آپ کے رس میں برکت کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا ہمارے ایک صاحب ہیں جاننے والے ان کے بچہ پیدا ہوا دماغی توازن ٹھیک نہیں یہ پریشان تھے میں نے کہا پریشانی کی کیا بات خوش بھی نہیں اللہ نے جنت کمانے کا ذریعہ دے دیا اور آپ کے رس میں برکت کا اللہ نے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اب آہج تو نہیں کما سکتا اس کمزور کی وجہ سے اللہ باپ کو روزی دے گا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو میرے بھائی دن کو رات کہنا رات کو دن کہنا یہ غلط ہو سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اللہ کے سفیر بن کے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر مجھ سمیت کیونکہ بعض وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ چندے کی اپیل ہوتی ہے مولی صاحب بہت اپیل کرتے ہیں مسجد میں چندہ دیں مگر بعض کی عادت ہے نہ میرے جیسے نہ لائق اپنا وہ ایک صاحب کہنے کا آپ کو کبھی پچاس روپے بھی ڈالتے میں نہیں دیکھا ایک مولی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہنے تھے آپ لاکھوں لاکھوں روپے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں مگر آپ خود بھی تو کبھی پچاس روپے ڈال دیا کریں تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ مولی صاحب ڈالتے ہیں چھپکے سے مگر یہ کہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے بھی مولی صاحب کو چاہیے نا ڈال دیا کریں تاکہ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو تب ہی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سرن وعلانیتن مال خرش کرو دکھا کے بھی چھپا کے بھی دکھانے کا اس لیے ذکر ہے کہ تاکہ جب دکھا کے کرو گے تو دوسروں کو ترغیب ہمارے ایک استاذ تھے وہ جب بھی چندے کا اعلان کرتے نا تو سب سے پہلے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے ڈالتے ہیں ہمیں حران ہوتے ہیں کیا رہی ہیں یعنی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مولی صاحب جو ہے چندے کا اعلان کر رہے ہیں لیکن علماء سے بدگمان نہ ہو آپ لوگ کہیں کسی مسجد میں دیکھیں میں نے کوئی مولوی کنجوس نہیں دیکھا یہ بتا دوں میں گل بڑی دیکھیں دو نمبری دیکھیں حتیٰ کہ مولویوں میں بے نمازی بھی دیکھیں مولوی صاحبوں کے نماز نہیں پڑتے مگر میں نے کنجوس نہیں دیکھا پتہ نہیں علم دین کی برکت ہے کہ انسان سے بخل اور کنجوسی ختم ہو جاتی ہے وہ اس لئے دنیا کا ایک مسافر خانہ ہونے کا تصور آتا ہے کیا قبر میں دھوڑی لے گئے جانا ہے کھلاو اور اپنے اسادزہ کے میں اگر واقعات آپ کو سناؤں ان کی سخاوت کے تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے آپ کے عرض ایسے بھی وہ سب علماء ہیں اپنے اسادزہ کی سخاوت کے میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ واقعات سناؤں گا ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ پبلک پہنچنا جائیں ان کے پاس آپ لوگ تو نہیں پہنچیں گے لیکن جب کوئی نیٹ پہ کوئی سن لے گا تو پوری دنیا آپ اتنے سخی ہیں لے کے پہنچ جائیں ان کے نقصان کیونکہ آج کسی کے وارے پتا ہے چلے نا یہ خرش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے آشک ہو جاتے ہیں یعنی آشک کا مطلب صرف پیسوں کے معاملے میں تو ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اور اپنے اسازہ کو ایسی سخاوت ہم نے ان میں دیکھی ہے ہم حیران ہوتے ہیں حقیقی معنی میں ان آیات پر یہی لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ اس سے بھی عجیب دیکھا اتنا لٹا رہے ہیں پھر بھی حالانکہ کوئی نا آمدن کا معقول کوئی ذریعہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے تو یہی آیتیں نظر آتی ہیں کہ بھئی اللہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان اکابر کی سخاوت میں سے تھوڑا سا حصہ عطا فرمائے سبحانہ اللہ و بھی حمدی کا نشدو اللہ الہہ اللہ انتہا نستغفروکم عید کی چھٹی ہے اگلے ہفتے تو اگلے ہفتے درس نہیں ہوگا اس سے اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ آ جانا ٹائم پہ